آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ السن مرادلی شاہ نے ایمکیم کے رہنماء امین الحق کو فون کیا ہے کل پیش آنے والے ناکوش غوار واقع پر اظہار افسوس کیا ہے وزیر علیہ السن کی واقع کی انکوائری کرنے کی ایک ہین دہانی کرا دی وزیر تصیلات جانتے ہیں بیرو جیف کرا جی رفت سعید سے جی رفت سعید بتائیے گا کیا برف پر گلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وزیر علیہ السن مرادلی شاہ نے ایمکیم کے وفاقی وزیر ہمیں ان سے بھی رابطہ کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو زخمی ہو گئے تھے اور جرفتار ہوئے تھے ایمپی اے انہیں بھی فون کیا اور یہ بازے طور سے کہا کہ وہ اس واقع کی انکوائری کروائیں گے اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سیاسی اختلافات کا حل وہ صرف باتچید اور سیاسی طریقے سے ہے دونوں جانے سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے اس سے لسانیت کا رنگ جو ہے وہ اسے نہیں دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر مسئلے پر بازشید کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے جس طرح چڑھو علیہ السن کے واقعے میں ایمکیم کی طرف سے شکوہ تھا اس کی ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے جس پر امین الحقم نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پیشکش کی کہ اس بل کے حوالے سے وہ بازشید کے لیے تیار ہیں جس پر امین الحقم نے وزیرہ علیہ السن سے یہ کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ان بارے میں انہیں آزا کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیرہ علیہ نے اجلاس طلب کیا اس میں کمیشنر آئی جی تمام لوگوں کو طلب کیا ہے اور کل کے واقعی کی انکوائری کروانے کے لیے کل کے واقعی کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے تفصیلات دیتے رفض سعید آپ کا بہت شکریہ اور احراز لیے چلیں گے